اپنے پرگرام کی وجہ سے اکثر تنازعات کا شکار ہونے والی قاتون میزبان نیدہ یاسر ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی صد میں ہیں جو ان کے پرگرام کی بندش کا مطالبہ کر رہے ہیں اس مرتبہ وجہ تنازع ان کے شو میں ساس اور بہو کے جگڑے کو دکھانا بنی ناقدین کا کہنا ہے نیدہ یاسر اپنے شو کے ذریعے قواتین کی عزت کو مجرور کر رہی ہیں لہٰذا ان کے پرگرام پر پابندی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جنہیں زیادہ تر قواتین شیئر کر کے میزبان پر سخت تنقید کر رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیدہ اصل میں اپنے گھر کے نجی مسائل مارننگ شو کے ذریعے پورے سماج میں پھیلا رہی ہیں بعض قواتین نے نیدہ کے شو کی ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ان کے پرگرام کا مواد غیر میاری تو ہوتا ہی ہے مگر اب تو انہوں نے انتہا کر دی اور قواتین کی آزادی گھرے لو مسائل اور شخصی عزت کو بھی مجرور کر رہی ہے زیادہ تر سوشل میڈیا سارفی نے تنقید کرتے ہوئے ان کے شو پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تاہم بعض افراد نے ان کے پرگرام کے کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا اگرچہ یہ سب نامناسب ہے مگر سماج کی حقیقت یہی ہے کہ آج کل ہر ماں کو بیٹے کے لیے ایک پڑی لکھی اور گوری چٹی لڑکی دلھن کے طور پر درکار ہے تاہم جس شو کی بنیاد پر نیدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ گزشتہ ماہ 27 اکتوبر کو نشر کیا گیا تھا جس میں چار مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی ساسوں اور بہووں کو بلایا گیا تھا پرگرام میں میریج بیرو کے توسط سے شادی کرنے والی ایک لڑکی سمیت محبت کی شادی کرنے والی لڑکی اپنی پھوپو کی بہو بننے والی لڑکی اور محلے دار کے ہاں شادی کرنے والی لڑکی اور ان کی ساسوں کو دکھایا گیا تھا پرگرام میں ساس اور بہو کے جھگڑے سن کر فیصلہ سنانے کے لیے چار معروف اداکاریں بھی موجود تھیں جنہوں نے کسی کو بھی غلط قرار دینے کے بجائے ساس اور بہو دونوں کو سمجھایا کہ وہ مل کر چلیں اور جھگڑے بند کر دیں پرگرام میں شریک ہونے والی چاروں طبقات کی ساسوں نے بہووں کی شکایتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھر کا دھیان نہیں رکھتی اور صرف اپنا دھیان رکھنے پر ساری توجہ ہی رکھتی ہیں حیران کن طور پر تمام ساسوں نے اپنی بہووں کی شکایت کے امبار لگاتے ہوئے کہا نہ تو ان کی بہووں کو کھانا تیار کرنا آتا ہے اور نہ ہی وہ گھر اور بچوں کا درست انداز میں خیال رکھتی ہیں متنازہ قرار دیے جانے والے ندہ یاسر کے اس شو میں چاروں بہویں اعتراف کرتی دکھائی دیں کہ انہوں نے پہلے سے گھرداری کے معاملات نہیں سیکھتے اور شادی کے بعد ہی یہ چیزیں سیکھنا شروع کی پرگرام میں سب سے زیادہ تنقید میریج بیوروں کے توسط سے بہو ڈھوننے والی ساس کے بیان پر کی گئی جنہوں نے بتایا ان کی بہو اگرچہ پڑی لکھی اور خوبصورت ہے مگر انہیں گھر کا کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی ان کی گھر میں کوئی دلچسپی ہے میریج بیوروں کے توسط سے بہو ڈھوننے والی ساس نے بتایا ان کا بیٹا پڑا لکھا اور اچھی خاصی کمائی کرنے والا ہے جس کے لیے انہیں ایسی ہی بہو ڈھوننی تھی جو پڑی لکھی اور خوبصورت ہو مگر وہ ملازمت کرنے کے بجائے گھر میں ہی رہے ساس نے بتایا کہ انہوں نے میریش بیورو والوں کو بتا رکھا تھا کہ انہیں ایسی لڑکی تلاش کر کے دی جائے جو ملازمت میں دلچسپی نہ رکھتی ہو مگر تعلیم یافتہ ہو تمام ساسوں کا ایک ہی گلہ تھا اگرچہ ان کی بہویں پڑی لکھی ہیں مگر افسوس انہیں گھرداری کا علم نہیں اسی لیے وہ نہ تو گھر کا خیال رکھ پاتی ہیں اور نہ ہی کھانا بنانا جانتی ہیں نیدہ کے پروگرام میں ساسوں کی شکایت پر پڑی لکھی اور خوبصورت بہووں نے بھی اعتراف کیا کہ انہیں گھرداری نہیں آتی کیونکہ شادی سے پہلے انہوں نے گھر کا کوئی کام سیکھا ہی نہیں تھا لیکن چو میں ساس اور بہووں کے گھرے لو جھگڑے دکھانے پر نیدہ یاسر پر سخت تنخید کی جا رہی ہے اور ان کے پروگرام پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نیدہ یاسر نے ساس اور بہووں کے معاملات پر کوئی شوک کیا ہو اس سے قبل بھی وہ ایسے موضوع پر متعدد شوک کر چکی ہے ان پر متنازہ اور حساس معاملات پر نامناسب انداز میں پروگرام کرنے پر بھی تنخید کی جاتی رہی ہے اور ماضی میں بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے یاد رہے نیدہ یاسر کا اے آر وائے پر چلنے والا مارننگ شو گوڈ مارننگ پاکستان جہاں ایک متنازہ ترین شو ہے وہیں یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شوز میں بھی شمار ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا